اہم خبر دیں آپ کو کراچی سے جہاں پی آئی اے کا تیارہ گرنے کے تلا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور سے کراچی جانے والے تیارے کو حادثہ پیش آیا ہے حادثے کی ابتدائی وجوہات آحال معلوم نہیں ہو سکی ہے لیکن حکام سیول ایوییشن حکام اس وقت جائے حادثہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں کراچی میں تیارہ گرنے کی تلا ہے اور درائی کا مزید یہ بتانا ہے کہ لاہور سے کراچی جانے والے اس تیارے کو حادثہ پیش آیا ہے پی آئی اے کا یہ تیارہ ہے جسے حادثہ پیش آیا ہے لاہور سے اڑان بھرنے کے بعد اچانک یہ حادثہ پیش آیا اور لاہور سے کراچی جا رہا تھا یہ تیارہ جس کو حادثہ پیش آیا ہے کراچی ائرپورٹ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ گر گیا ہے ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ائرپورٹ کے قریب یہ تیارہ ہے جو حادثے کا شکار ہوا ہے کراچی ائرپورٹ کے قریب تیارہ گرنے کی اطلاعات ہیں ذرا اس سے متعلق یہ کنفرم کر رہے ہیں اس وقت جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ جائے حاجزہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جلد از جلد وہاں پر پہنچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کا بھی یہاں پر آغاز کیا جا سکے جو مسافر یہاں پر سوار ہیں ان کو جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں انہیں یہاں سے اسپطالوں میں منتقل کیا جا سکے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر ایکسکلوسف مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جائے حادثہ سے اٹھتا ہوا دھوان یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے یہ فوٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرین پر جائے حادثہ ہے جہاں سے تیارے کے ملوے سے دھوان اٹھ رہا ہے اور آپ اسے اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کراچی کے یہ مناظر ہیں اور ائرپورٹ کے اطراف کے غالباً یہ مناظر ہیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ائرپورٹ کے قریب یہ تیارہ حادثے کا شکار ہوا یہ تیارہ گر گیا ہے جس کے بعد یہ دھوان اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جائے حادثہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس تیارے میں لاہور سے اران بھری تھی اور کراچی اس کی منزل تھی لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ائر بس 320 جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا اس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے تو یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں آج سے متعلق مزید معلومات بھی اس وقت جمع کی جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں بیرو چیف کراچی اسلام خان سے اسلام بتائیے گا کیا کنفرم ہو سکا ہے کتنے مسافر سوار تھے اس تیارے میں اسلام خان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ ائر بس 320 ہے جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور اس دوران اپنی منزل مقصود سے کچھ پہلے ہی اس تیارے کو حادثہ پیش آیا بتایا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ کے قریب یہ تیارہ گرا ہے حادثے کا شکار ہوا ہے لاہور سے اس تیارے نے اڑھان بھری تھی اور اس کی منزل کراچی تھی کراچی ائرپورٹ کے قریب یہ تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے ائر بس 320 ہے جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور حادثہ پیش آیا ہے حادثے کی جو ابتدائی وجوہات ہیں وہ تحال معلوم نہیں ہو سکی اسلام خان سے مزید جانے گے اسلام بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ابھی ابتدائی طور پر یہی معلوم ہو سکا ہے سیویل ایویشن ذراہ نے بتایا ہے کہ لاہور سے کراچی آنے والی جو پرواز ہے اور یہ تیارہ 320 تیارہ ہے مارڈل کالونی اور کازم آباد کا علاقہ ہے جو ائرپورٹ سے بلکل متصلے ائرپورٹ کے بلکل قریب ہے اور یہ لینڈنگ سے قبل یہ تیارہ کسی حادثے کا کسی خرابی کا شکار ہوا ہے اور یہ آبادی گریب گر کر تباہ ہوا ہے جس طرح کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی الزمات کی جارے سے مسافروں کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے تو ایک اندازہ یہی لگائے جاتا ہے کہ اسے مسافر کم سواروں کے ہاتھ بھی رہا تھا ابھی پورز پر سامنے نہیں آسکی ہے لیکن یہ رہائشی علاقہ ہے جہاں یہ تیارہ گر کا حادثے کا شکار ہوا ہے فوری طرح پر مزید تفضیلات کو قابل نہیں آسکیں کہ کس طرح یہ تیارہ حادثے کا شکار ہوا لیکن یہ جس دگہ پر گرا ہے یہ بلکل ائرپورٹ کے ساتھ رنوے کے ساتھ کی آبادی ہے اور یہاں پر لینڈنگ جب بلکل آخری مرائل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تیارہ حادثے کا شکار ہوا تو یہ اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہاں پر کسی ایک ایسے حادثے کا شکار ہوا لینڈنی سے قبل جس کی وجہ سے تیارہ اپنا گنٹل کھو بیٹھا اور حادثے کا شکار ہوا اس سے پہلے اگر ہم یہاں پر بات کر رہے تو یہاں پر برڈ ہیڈ کے واقعات بھی جس طرح ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آگائی مہم بھی چلائی جاتی رہی کہ اس پر گاؤ پانے کی ضرورتیں اور یہاں پر پرندے بھی یہاں پر خاصی تعداد میں رہے ہیں پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ برڈ ہیڈ کے واقعات بھی ہوئے تو ابھی فورد روپہ تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیا ہوا لیکن ایک بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ ایک تیارہ اچھا اسلام آپ نے بتایا کہ رہائشی علاقے میں یہ تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے تو یقیناً بہت تشویشناک صورتحال ہے اگر یہ رہائشی علاقے میں گرا ہے کیونکہ ایک تو مسافروں کے جان کو خطرات لاحق ہیں اور دوسرا وہ مکین جو اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں جی بلکل ابھی یہی صورتحال ہے لیکن چونکہ جس ابھی تقریباً چند ہی میلے پہلے کہ یہ واقعہ پیش آیا تو فورد روپہ یہ اندازہ نہیں لگا ہے جیسا کہ کتنی بڑی کوئی تباہی ہوئی ہے کسی گھر پر گرا آبازی کی شد سے کس نے متاثر کیا لیکن یہ جو جگہ سامنے آرہی ہے وہ گازنباد اور مارڈل کالونی کا علاقہ ہے اور ائرپورٹ یہ بلکل قریب ہے رنوے کے ساتھ ہی ایک آبادی ہے بیش میں ایک ڈبل روڈ ہے جو فوٹیجز اپنے سامنے آئی ہیں اس سے یہی پتہ لگا ہے کہ بلکل یہ آبادی کی قریبی گر کر تباہ ہوا ہے تیارہ جی اچھا اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کنفرم ہو سکا ہے کہ کتنے مسافر سوار تھے اس تیارے میں اور جو یہ جو علاقہ بتایا جا رہا ہے کتنی بڑی یہ آبادی ہے جہاں پر یہ تیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے دیکھیں اے سری ٹوئنٹی جو تیارہ تھا اس میں کیپسٹی اتنی زیادہ جو نئی تھی کورونا وائرس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں موطات اندازے کے مطابق بھی جو ایک مسافروں کو رکھا جا رہا تھا ایک سی چھوڑ دربی تو تقریباً اسی سے نوے کے درمان مسافر سے جو پرواز جو ہے وہ جو سفر کر رہتے ہیں ان دنوں جو اگرونہ وائرس کی ایس او پیز ہیں تو اسی سے نوے مسافر متوقع طور پر اس بدکشمہ تیارے میں سواہ ہو سکتے ہیں جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ اتضائی طور پر یہی سامنے چیز آئی ہے اصب امومن ائر ٹری ٹوئنٹی میں کتنے مسافر سوار ہوتے ہیں لوگ ڈاؤن سے ہٹ کر اگر بات کی جائے کیونکہ اندازہ لگانا آسان ہوگا آدھی پہلے بھی جو تیارہ ایک سوار ہوا تھا اس پر ترجمان نے کہا تھا کہ ایک سو چوراسی مسافر اس میں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس واقعی کے ایک اینی شاہد جن کا نام دانش ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں دانش آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے دیکھا کیا مناظر تھے کچھ بیان کیجئے گا سر یہ پرائیوٹ پلین تھا جو گرہ ہے ایمبلنس لے کے گئی ہے باقی فائیب ریکٹ وغیرہ جاری اندر مسلسل گاڑیاں جاری ہیں رینجز نے پورا گارڈن آف کر لیا ہے کسی کو بندے کو یا کسی پرائیوٹ گاڑی کو اندر جانے نہیں دے رہے دانش یہ بتایا تھا کون سا علاقہ ہے جہاں پر یہ تیارہ گرہ ہے یہ ملیر کا کازم آباد کلاتا ہے ملیر کازم آباد یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے رہائشی علاقہ ہے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ رہائش وزیر ہیں کافی بڑا علاقہ یہ بہت بڑا موڈل کالونگا کہلاتا ہے ملیر دانش آپ بھی اسی علاقے کے مکین ہیں آپ اس جگہ پر موجود تھے میں اس کے برابر میں سوسائٹی ہے اس کے برابر میں سوسائٹی میں وہاں رہتا ہوں دانش تو اس وقت آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت موقع پر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں امدادی ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک سخمی کو بھی اس وقت ایمولنس میں منتقل کیا گیا بڑی تعداد میں جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ آپ پر پہنچ چکی ہیں ایسا یہ بلکل کیونکہ وہ جگہ تھوڑی گلیاں جو ہیں وہ پتی ہیں تو ظاہرے ان کی جو گانیاں تھی ہیں کہتے ہیں سٹرائی برگریٹ کی وہ پہنچ گئی ہیں یہ بتائے کہ عموماً یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی تیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو آگ پڑا کرتی ہے کیا آگ پر قابو پا لیا گیا ہے نہیں ابھی نہیں پایا گیا ابھی بلکل نہیں پایا گیا ابھی ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی وہ چیز نہیں ہے دانشہ ہم اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں اس میں دھوان اٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے دور سے یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت موقع پہ کیا صورتحال ہے موقع پہ ابھی بلکل دیکھیں اب جا کے تھوڑا بہتر ہو گیا کیونکہ میں خال میں انہوں نے فائبرگیٹ وغیر نے کنٹرول میں کر لیا یہ ایک فوٹیج ہے میرے پاس وہ میں ابھی آپ کو سینگ کر دوں گا دانشہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے بتایا کہ ایک زخمی کو لے کر گئے ہیں اس وقت موقع پر کتنے زخمی موجود ہو سکتے ہیں کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نہیں میں کوئی اندازہ دانشہ آپ سے ایک بات اور جاننا چاہیں گے یہ تیارہ گرہ آپ نے بتایا کہ چار مکان متاثر ہوئے ہیں اس سے تیارے کا ملبہ بکھر کر دور تک پھیلا دکھائی دے رہا ہے کچھ نہیں پتا کیونکہ بلکل رینجس نے کارڈن آف کر لیا تھا ایک دم رینجس آگئی کیونکہ سامنے آرمی کا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں ملی کینڈ لگتا ہے یہ پیش میں لگتا ہے بلکل سامنے دانشہ آپ ہمیں وہ منظر بیان کر سکتے ہیں کہ کس وقت آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہوئی کیسی آواز آئی یہ تقریبا دو پینتیس کا تھا دو بچ کے پینتیس منٹ پہ ہوئے ہیں دو بچ کے پینتیس منٹ پہ تیارہ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا جس وقت یہ حادثہ پیش آیا یہ تقریبا دو پینتیس کا ٹائم تھا دو بچ کے پینتیس منٹ پہ ہوئے ہیں دانشہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بلکل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ قریب ہے تو ان مکانوں سے اور رنوے کے درمیان تقریبا کتنا فاصلہ ہوگا تقریبا رنوے اور مکانات کا اتنا فاصلہ ہوگا میٹر کچھ ہوگا یعنی آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے روڈ کروز کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیارہ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا جس دوران یہ حادثہ پیش آیا بلکل ایسا ہی ہے دانش اس وقت آپ موقع پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں امدادی ٹیمیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ایمبلنسز کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور کتنے زخمیوں کو یہاں سے ابھی شفٹ کیا جا رہا ہے بھی جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ایک بھی میرے سامنے جو ریسنڈی جو نیا بندہ نکالا ہے انہوں نے وہ ایک لے کے گئے میں اور اس نے چار بندوں کو چار گھروں کو ڈیمج کیا ٹھیک ہے دانش آپ نے ہمیں کافی معلومات فراہم کی آپ کے پاس مزید بھی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں بہت شکریہ آپ کا اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام اینیس آئیدین نے جو بات کی ہے اس سے تو خاصی صورتحال وہ واضح ہو چکی ہے اب تک امدادی سرگرمیوں کا بھی آگاس ہو چکا ہے لیکن ابھی اس طرح دانش نے بتایا کہ چھوٹا تیارہ تھا جس طرح اب یہ دیکھیں ابھی اپنائی فوری جو پہلی اطلاع آئی جو سیویل ایشن ذرائع سے کر رہا ہم بات کریں تو یہ بتایا کہ لاہور سے آنے والی پی آئی کی پرواز ہے پورٹ پہ بھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آسکیں لیکن یہ چار گھروں پر تیارہ گرہ ہے اور ابھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ زخمی شاید اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے تو یہ دیکھنا ہوئے کہ کوئی اور تیارہ تو نہیں ہے اطلاع تو سامنے آئی تھی کہ ایک پی آئی کا ائر بس 320 اس حادثے کا شکار ہوا جس طرح ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ کازم آباد اور موڈل کالونی کا علاقہ ہے بہت گنجان آبادی کا علاقہ ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ آبادی ہے جو کازم آباد اور موڈل کالونی موڈل کالونی مرکز ہے کازم آباد اس کی ایک چھوٹی سوسائٹی ہے تو یہ ایک حادثہ کا شکار ہوئی ہے اور جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے جسے ہم رنے بات کرنا تھے پانچ سو میٹر یا آٹھ سو میٹر کا فاصلہ ہوگا جہاں سے وہ رنے بیچ میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ڈبل روڈ ہے جو آگے جا کر ملیر کینڈ کو لنک کرتی ہے ملیر کینڈ بھی برابر ہے جس طرح یہ حادثہ پر اس کی بلکل اپوزیٹر کے بات کرنا ہے ملیر کینڈ کی بانڈلی بھی شروع ہو جاتی ہے ملیر کینڈ کا پورا علاقہ شروع ہو جاتا ہے ملیر کینڈ کے بلکل ساتھ یہ آبادی ہے مارڈل کالونی کے بلکل سامنے کا یہ علاقہ ہے اور اس وقت ہم جب تقریباً اس کے آس پاس ہی موجود ہیں اس زگاہ کے کاز آباد کے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسکیو ٹی میں ہیں جو پاک پوچھ کے جوان ہیں وہ بھی اس طرف اچھا اسم اینی شاہد دانش جو ہمیں بتا رہا تھا اور ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ائر بس ہے لیکن دانش کا بتانا ہے کہ ایک پرائیوٹ جیٹ ہے جو کہ گرا ہے تو یہ ابھی تک کچھ واضح ہو سکا ہے کہ کیا یہ کوئی ائر بس تھی یا پرائیوٹ جیٹ ہے دیکھیں فوری طور پر ہی چونکہ یہ واقعہ پیش ابھی چند منٹ پہلے دو پینٹس کی تو بات ہو رہی ہے اور فوری طور پر اندازہ نہیں لگائی جاتا تھا کہ کیا تھا جو پہلی اطلاع یہ آئے تھی یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بتاتے جائیں کہ پی آئی اے کی پرواز ایٹھری زیرو تھری تھی جس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کی منزل کراچی تھی لاہور سے اس تیارے نے اڑان بھری اور کراچی پہنچتا تھا لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس تیارے کو یہ حادثہ پیش آیا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پی آئی اے کی پرواز ایٹھری زیرو تھری تھی اچھا اسلام ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو پاس کیا معلومات پہنچی ہیں کیونکہ جو یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں ہیں انہوں نے پورا ایریا کارڈن آف کر لیا ہے اے ٹرافک کنٹرول کی جانب سے کوئی معلومات حاصل ہو سکیں کہ کون سی ایسی پروازے تھی جنہوں نے اس ٹائمنگ میں یہاں پر لینڈ کرنا تھا کراچی ائرپورٹ پر رنوے پہ اسلام آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پر وقت اپنے ناظرین کو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ دیں کہ پی آئی اے کی پرواز ایٹ تھری زیرو تھری کنفرم ہوئی ہے جو کہ حادثے کا شکار ہوئی ہے لاہور سے کراچی یہ تیارہ جا رہا تھا جو کہ کچھ کلومیٹر پہلے رنوے سے کچھ ہی دور حادثے کا شکار ہوا ہے اس پر جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں جناز پتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے مزید جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے عمر جیسا کہ بتا جا رہا ہے کہ یہ پرواز لاہور سے کراچی کے لئے روانہ ہوئی تھی تو کتنے بجے یہ پرواز یہاں سے اس نے اڑان بھڑی تھی اور کتنے مسافر سوار تھے اس میں یہ پی آئی پرواز ٹی کے ایٹھری زیرو تری جو کہ ایئر باس ہے اس نے لاہور سے ایک بجے پرواز کرنا تھا لیکن آٹھ منٹ تازکیز کے بعد اور اس نے ایک بچ کے آٹھ منٹ پر رانوے کو چھوڑا اور ایک بچ کے دس منٹ پر یہ پرواز اس کی ہوا میں اس کی تھی اس کی اندر کروز میں سوہ پراز بتایا جا رہے ہیں کہ اس میں سوار تھے اور یہ ایئر باس جو تھی تمام ایسا یہ جو ہے وہ ڈیٹا ایک ہٹھا رہی ہے ان مسافروں کا جو لاہور کے رہائیسی ہیں اور جو کراچی کے رہائیسی ہیں اور دیگر تمام جتنے بھی پیسنگرز اچھا عمر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں یہ عموماً اس طرح کے تیاروں میں کتنے مسافر سوار ہوتے ہیں اور آج کل جو کرونا کی وجہ سے ایس او پیس تیہ کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس تیارے میں تقریباً کتنے مسافر سوار تھے جی کیونکہ کرونا کی وجہ سے پلائٹ سبی رومانسک پلائٹ جب کچھ سرسہ پہلے ہی پولیٹ تھے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پیر جو تھے وہ اوپر تھے اور لوگوں کی پیسنگرز کی کمی بھی تھی اور اوپر تھے جو سیف دسٹر